دوستو ہمارے دیش کے اندر پہلے بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہی جاتی تھیں جیسے ہندو مسلم ایک تا زندہ باد ہندو مسلم سکھ کے سائی آپس میں سب بھائی بھائی دیوالی میں علی ہے رمضان میں رام تو ایسی کہاوتیں ہمارے دیش کے اندر پہلے بہت زیادہ کہی جاتی رہی ہیں لیکن اب یہ کہاوتیں شاید کہیں گمسی ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے دیش کا محول اندھ بھکتوں نے بہت زیادہ خراب کر دیا ہے ہندو مسلموں کے دلوں میں ایسی نفرتیں بھرنے کی ساجش رچی جا رہی ہے ہمارے دیش کے اندر کے کچھ کہا نہیں جا سکتا دوستو ہمارے دیش کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیوالی کے موقع پر ہولی کے موقع پر ہندو پنجابی اور عیسائی بھائی اپنے ہندو بھائیوں کے گھر پہ جاتے ہیں اور ایت کے موقع پر ہمارے بہت سارے ہندو سکھ بھائی ہمارے گھروں پر بھی آتے ہیں میں آپ کو اپنا پارسنل ایکسپیرینس بتاؤں میں جس جگہ پر رہتا ہوں میرے آس پاس چاروں طرف صرف اور صرف ہندو بھائی ہیں ہم ان کے گھر دیوالی پر جاتے ہیں وہ ہمارے گھر ایت پر آتے ہیں ہمارے چاروں طرف ہندو بھائی ہیں یہاں پر صرف اکلوتہ میرا گھر ہے جہاں پر میں رہتا ہوں ہمارے یہاں پر ہندو مسلم ایکتہ کی ایسی مثال دیکھنے کو ملتی ہے کہ شاید آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہمارے دیش کی تہذیب ہمارے دیش کی سببتہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے تیواروں میں ایک دوسرے کے سکھ دھک میں شامل ہوتے ہیں اب آ رہا ہے کرسمس ڈے پچیس دسمبر کو کرسمس ہوتا ہے اور ایسے کرسمس ڈے کے موقع پر بہت سارے ہندو بھائی جو ہوتے ہیں وہ چرش میں جاتے ہیں بہت سارے ہندو بھائی تو اسی بات کو لے کر بجرنگ دل کے ایک نیتا نے بہت زیادہ بیبادت بیان دیا ہے ہندووں کو لے کر بجرنگ دل کے نیتا جس کا نام ہے مٹھو نات انہوں نے چیتابنی جاری یہ دھمکی دیا ہے ہندووں کو کہ اگر کوئی بھی ہندو پچیس دسمبر کو چرش میں جاتا ہے تو اس کی پٹائی کی جائے گی اس کو اس کا حرجانہ بغتنا پڑے گا اگر کوئی بھی ہندو پچیس دسمبر کو چرش گیا تھو بہت سارے ہندو ہیں جو سیلیویٹ کرنے چرش میں جاتے ہیں کیونکہ کرسمس ڈے ہوتا ہے پچیس دسمبر کو تو ہندو بھائی اپنے کرسچن دوستوں کے ساتھ سیلیویٹ کرتے ہیں چرش میں جاتے ہیں تو اسی بات کو لے کر بجرنگ دل کے نیتا مٹھو نات نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ہندو چرش میں جاتا ہے تو اس کی بہت بری طریقے سے پٹائی کی جائے گی انہوں نے چیتابنی جاری کر دیا دھمکی دے دی ہے ہندو بھائیوں کو تو اب اس میٹر پر آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کیا کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی دوسرے دھرم کے تیوہار میں بھی شامل نہیں ہو سکتا کیا اب کانون سے ہٹ کر ایسے لوگوں کی بات مانی جائے گی ایسے لوگوں کا نیم کانون ہمارے دیش کے اندر چلے گا ہندو بھائیوں کو اتنی بڑی دھمکی دے دی اس شخص نے بجرنگ دل کے نیتا نے کہ اگر آپ لوگ کرسماس کے موقع پر 25 دسمبر کو چرش میں جاتے ہیں تو آپ کو اس کا حرجانہ بہتنا پڑے گا آپ کی پٹائی بھی ہوگی ان کے اس بیان کے بعد اب اس کی جا شروع ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن معاملہ یہی آتا ہے سامنے کہ ہمارے دیش کے جو ہندو مسلم ایک تھا اور ہندو مسلم سے کسائی آپس میں جو بھائی بھائی کا ایک نعرہ تھا وہ ایسے لوگوں نے اب اس نعرے میں درار ڈال دیئے نفرتیں بھر دیئے تو اس پورے میٹر پر آپ لوگوں کی گیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا خاص کر ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ لوگ ضرور کریں